اسلام علیکم میں ہوں یاسر جرال اور آپ دیکھیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فوک پاکستان بھارتی کسان اس وقت دیلی کی سرحد پر بیٹھے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ مودی سرکار نے کسانوں کے استحصال کے لیے جو قانون بنایا ہے اس کو واپس لیا جائے لیکن مودی بھی اپنی انا اپنی زد پر ڈٹا ہے جبکہ دوسری جانب کسان بھی اپنا حق لینے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں دونوں جانب سے اس وقت اپنی اپنی حمد کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے دیکھتے ہیں کون پیلے ٹوٹا ہے لیکن مودی سرکار کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بات چکی ہے اور وہ خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ جو قسان اب تک دیلی کی سرحد پر بیٹھے تھے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ 26 جنوری کو دیلی پر حلہ بولیں گے اور حلہ بولنے کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں کسانوں کے جانب سے اس یلگار کو روکنے کے لیے مودی سرکار نے سپریم کورٹ کا رخ کیا لیکن وہاں سے ناکامی کے بعد اب مودی سرکار کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے مودی سرکار کی جانب سے کسانوں کی اس یلگار کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے اور کسان اب کیا کرنے جا رہے ہیں اس تمام پر اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل فوق پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے ناظرین بھارت میں کسانوں کے احتجاج کا معاملہ دو ماہ پہلے سامنے آیا جب مودی سرکار نے ایک قانون پاس کیا اور یہ ایسا قانون تھا جس سے غربت کی چکی میں پستا بھارت کا کسان مزید معاشی طور پر کمزور ہونے جا رہا تھا بھارت کا وہ کسان جو پہلے ہی مشکلات کا شکار تھا جب اس نے اس قانون کو اپنی طرف آتے دیکھا اور اس قانون میں موجود جو شرائط تھی ان کو دیکھا پرکھا سمجھا تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اگر بھارت میں یہ قانون ایمپلیمنٹ ہو گیا تو نہ صرف وہ بلکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کارپریٹ سیکٹر کی ملازم بلکہ غلام بن جائیں گی جو ان پر مسلط کیا جا رہا ہے موجودی سرکار کے اس نئے قانون کی وجہ سے جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو بھارت کا کسان اپنے حق کے لیے ڈیلی کی جانب روانہ ہوا اتدائی طور پر کسانوں نے اس بلکہ ریجیکٹ کیا اور پھر انہوں نے موجودی سرکار سے یہ مطالبہ کیا کہ اس بلکہ واپس لیا جائے لیکن موجودی سرکار جو کارپریٹ سیکٹر کی حمایت سے سامنے آئی جس کو کارپریٹ سیکٹر کی زیادہ قدر تھی جس کو اپنے کسانوں سے زیادہ ان امیروں کی قدر تھی جو ان کسانوں پر وہ مسلط کرنے جاری تھی اس نے ان قوانین کو واپس لینے سے انکار کر دیا جس کے بعد احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا بھارت سے بلکہ بھارتی پنجاب سے بلکہ پورے بھارت سے کسان بھارت کے مرکز کی جانب روانہ ہوئے اور ان کو روکا گیا جس کے بعد پر امن کسانوں نے ڈیلی کی سرحد پر ڈیلیر ڈالے اس کے بعد حکومت کی جانب سے پہلے تو ان کو نگلیکٹ کیا گیا پھر ایک وقت آیا کہ حکومت نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی اور کہا کہ آئیں ہم سے بات کریں لیکن کسانوں کا ایک ہی مطالبہ رہا کہ بات نہیں قانون واپس لیا جائے تو ہم واپس چلے جائیں گے لیکن موڈی سرکار کی جانب سے وہ قانون واپس نہیں لیا گیا اس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا سپریم کورٹ میں اس قانون کے خلاف پیٹیشنز گئی اور معاملہ اسی طرح چلتا رہا اب دو مہینے ہونے کو ہیں کسان ڈیلی کے بارڈر پر جمع ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنا حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے یہ ان کسانوں کا کہنا ہے دوسری جانب بودی بھی اپنی انا پر اپنی زید پر اڑا ہوئا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ ہر صورت اس قانون کو لاغو کر کے اپنے ملک کے کسانوں کا احساسال کرے گا وہ کسان جو پہلے بینکوں سے کرز لے کر انڈ پر وہ سپری وہ ادویات کھا کر پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے تھے جن سے وہ اپنی فصلوں کی فصلوں کو کیڑوں سے بچاتے تھے وہ کسان اب مودی سرکار کے اس قانون سے مرنے کے بجائے ڈیلی کی سرحد پر اس قانون کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے مرنے کو ترجیح دے رہے ہیں وہ کسان اب ایک ہو کر اس قانون کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان کسانوں کو روکنے کے لیے مودی سرکار ترہتاکہ ہٹکھنڈے استعمال کر رہی ہیں ان پر الزام لگایا کہ یہ پاکستان سے ان کو فنڈ مل رہے ہیں ان پر الزام لگایا کہ یہ خالستان مومنٹ ہے یہ الگ ملک چاہتے ہیں ان پر الزام لگایا کہ یہ غدار ہیں لیکن کسانوں نے ان تمام الزامات کا جواب دیا وہ کھڑے رہے اور اب بھی کھڑے ہیں اب ہوا کیا اس سارے معاملے کے بعد جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اس بل کو منسوخ کیا جائے اور منسوخ نہ کیا جائے اس بل کو عارضی طور پر موتل کیا سپریم کورٹ نے جو کسانوں کے خلاف لائے گیا کسانوں کو کارپورٹ سیکٹر کے حوالے کرنے کے حوالے سے لائے گیا اس کو موتل کیا اور حکومت کو ہدایت کی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو ان کسانوں سے بات کرے اور اس کے بعد اس بل میں ترمیم کیجئے جبکہ کسانوں نے سپریم کورٹ کی جانب سے بنائی گی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا اور صاف اور دو ٹوک محقف رکھا اور وہ یہ تھا کہ اس بل میں ترمیم نہیں بلکہ پورے کا پورا بل اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے اس کے بعد مذاکرات کا دور شروع ہوا اب تک دس مذاکرات کے سیشنز ہو چکے ہیں حکومت اور کسانوں کی جو اتحاد ہے اس کے درمیان کسانوں کے جو بڑے سرپنچ ہیں وہ حکومت کے پاس گئے حکومتی لوگ بیٹھے آپس میں بیٹھے معاملات تیہ ہوئے نو ناکامیوں کے بعد دسویں کامیابی کسانوں کو ملی جس میں حکومت نے اس بل پر واپسی کا تھوڑے سے اشارے دیئے اشارے ایسے نہیں دیئے اشارے دینے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے ہوا یہ کہ کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ ریپبلک کن ڈے پر وہ 26 جنوری کو دیلی کی جانب ٹریکٹر مارچ کریں گے اور خلا بول دیں گے دیلی پر کسانوں کا یہ اعلان موڈی کے لیے چنکا دینے والا تھا جس کے بعد حکومت نے فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور اس مارچ کو روکنے کے لیے عدالتی آرڈر لینے کی کوشش کی لیکن اس بار سپریم کورٹ نے موڈی حکومت کی توقعات کے برعکس آرڈر دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ حکومت مذاکرات سے معاملے کو حل کرے عدالت اس معاملے میں آنے والی نہیں اب ایک طرف کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ یلگار کریں گے 26 جنوری کو ڈیلی کی ڈیلی پر اور دوسری جانب حکومت اس یلگار کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے حکومت نے ابتدائی طور پر کسانوں کو یہ آفر کی ہے کہ بل کو 18 مہینے کے لیے روک دیتے ہیں ملتوی کر دیتے ہیں اور اس بل پر آپس میں بات کرتے ہیں نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر بل کو دوبارہ سے پاس کروا لیتے ہیں لیکن جو حکومت کی یہ آفر تھی کسانوں نے اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے پنجاب کے کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ترمیم نہیں چاہیے ہمیں پورے کا پورا بل نہیں چاہیے آپ یہ بل اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈالے ہم جیسے پہلے چل رہے تھے ہم ویسے ہی چلیں گے حکومت کی جانب سے کسانوں کو یہ لولی پاپ دینے کی کوشش کی گئی کہ بھائی دیکھیں یہ قانون آ جائے گا تو کارپوریٹ سیکٹر آ جائے گا زراعت کے اندر اگری کلچر کے اندر اس کے آنے سے آپ کو جدید مشینیں ملیں گی جدید بیج ملے گا جدید عدویات ملیں گی آپ کی پروڈکشن بڑھے گی لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ کارپوریٹ سیکٹر ملک میں ذریع انقلاب کے لیے نہیں بلکہ کسانوں کے استحصال کے لیے لائے جا رہا ہے کیونکہ جب ملک میں یہ سب کارپوریٹ سیکٹر کے اندر آ جائے گا اور جو حکومت کسانوں کو مکمل قیمت ادا نہیں کرتی تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ کارپوریٹ سیکٹر کسانوں کو پوری قیمت ادا کرے گا جب کارپوریٹ سیکٹر سے ہم دوائیاں لیں گے ان سے بیج لیں گے ان کی مشینری استعمال کریں گے تو وہ ہمارا جو اناج ہے اس کی قیمت کم لگائیں گے اس کو اونے پونے داموں خریدیں گے جس سے کسان جو پہلی مالی مشکلات کا شکار ہے وہ مزید مالی مشکلات کا شکار ہو جائے گا اور حکومت کی تمام تر جو کوششیں ہیں اور جو لولی پاپس دینے کی کوشش کی جاری ہے کسانوں کو کسان اس کو خوب سمجھتے ہیں اور انہوں نے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بل میں ترامیم نہیں ہمیں پورا بل ہی منسوخ چاہیے اور یہ بل ختم کیا جائے بات کو ہی سیرے سے ختم کیا جائے اور جب بات ختم ہو جائے گی تو ہم اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے نہیں تو کسان کسان اس وقت مکمل طور پر پرعظم ہے اور 26 جنوری کو وہ دیلی پر حلہ بولنے کے لیے تیار ہیں اب موڈی سرکار کے پاس بڑے چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور ان چند گھنٹوں میں موڈی سرکار کو کوئی بڑا فیصلہ لینا ہے یا تو اس بل کو منسوخ کرنا ہے یا پھر تیاری کر لیں دیلی پر جلگار کی اور کوشش کریں کہ وہ دیکھتے ہیں وہ کسانوں کو روک پاتے ہیں یا نہیں روک پاتے کیونکہ پہلے بھی کسان جب پنجاب سے نکلے تھے تو ان کے ٹریکٹروں کے آگے دیلی کی جو انتظامیاں تھی موڈی کی جو انتظامیاں تھی موڈی کی جو پلیس رینجر اور جتنی بھی ان کی دفاعی فورسز تھی وہ ناکام نظر آئی وہ کسانوں کو نہیں روک سکی موڈی کی وارٹر کینن کے سامنے کسانوں نے دھڑلے سے کھڑے ہوئے اس کو برداشت کیا اور ان کو ٹس سے مس نہیں کر سکی موڈی کی جتنی بھی ریاستی طاقت تھی انہوں نے برپور ریاستی دہشت گردی کی کسانوں پر لیکن کسان کھڑے رہے اور اس کے باوجود وہ آگے بڑھے اب بھی موڈی سرکار کی اگر یہ پلاننگ ہے کہ وہ کسانوں کے اسطح کے اوچھے ہٹکندوں سے یا ریاستی دہشت گردی سے روک سکے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہوگا اور اگر کسانوں نے اس بار دیلی پر یلگار بولی تو یہ موڈی سرکار کے لیے آخری وقت ہوگا اور ممکن ہے کہ بھارت کے اندر سیاسی طور پر کوئی بڑا انقلاب آئے کیونکہ کسان نہ بھرکنے والے ہیں اور نہ ہی تھمنے والے ہیں دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ کسانوں کا یہ احتجاج موڈی سرکار کے لیے کیا لے کر آتا ہے اور بھارت میں کیا تبدیلی آتی ہے یہ سب 26 جنوری کو ہی پتا چلے گا تب تک مجھے یاسر جرال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ